جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانے کے لیے ایک بہت بڑی جالسازی سامنے آئی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ لگا ہے ایک بہت بڑا ہتھیار اگر وہ چاہیں استعمال کرنا تو آٹھ جج ساہبان کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا آٹھ میں سے کوچھ جج ساہبان کے خلاف اگر وہ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کرنا چاہتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا اگر وہ کوڈ آف کندک کی خلاف فرضی کے معاملے کو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں کسی بھی شکل میں لے کر جائیں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس وہاں نمبر پورا ہوگا اور وہ اگر چاہیں تو ان جج ساہبان کو جو متعلقہ جج ساہبان جن کو وہ گھر بھیجنا چاہیں تو گھر بھیج سکتے ہیں لڑائی ہے اور لڑائی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے شدید ہو چکی ہوئی ہے لڑائی ہے سیاسی لڑائی ہے عدالت کے اندر لڑی جا رہی ہے ایک طرف پی ٹی آئی ہے ایک طرف حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ ہے پارلیمنٹ ہے اب اس ساری لڑائی میں کچھ لوگ عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب کا تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری سیاسی لڑائی عدلیہ کے اندر لڑ رہے تھے اور اسی کی وجہ سے آج عدلیہ عدلیہ نہیں رہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کورڈ آف پاکستان ایک طرح سے ختم ہو چکی ہوئی ہے دو حصے ہیں دو دھڑے ہیں جج ساہبان آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے بیٹھتے نہیں ہیں جو کچھ عمرتہ بندیال کے دور میں ہو رہا تھا اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ آئین کے دائرے میں رہ کر کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کی سپرمیزی کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اب اس میں کئی غلطیاں ان سے ہو رہی ہوں گی لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ وہ آئین اور قانون سے باہر رہ کر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہ آثوریٹی کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن دوسرے دن ساہیوان کے اوپر جو الزام ہے یا دوسرا گروپ جو کہا جاتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب منیب اختر صاحب اپنا اتر منولا صاحب ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلے ایسے کر رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو بلکہ جسٹس قابل اعترام اتر منولا صاحب نے تو نیب کے ترامیم کے کیس میں عمران خان صاحب کو بلانے یعنی عدالت میں بلانے یا ویڈیو لنک پر ان کی حاضری یقینی بنانے پر نہ صرف زور دیا تھا بلکہ وہ فیصلہ ہوا تو پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ دیکھیں آپ نے میرا اختلافی نوٹ پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا تو مطلب اس میں میرا خیال ہے وہ جو تھا شاید بلے کے نشان والا معاملہ تھا کوئی ایسا مقدمہ تھا تو ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ عدلیہ دو عصوں میں تقسیم ہے اب اس میں سب سے بڑی جو عدلیہ کے اندر جھڑپ تھی لڑائی تھی وہ مقصود نشستوں کے فیصلے پر ہوئی سونے پر سواگ آئی ہے کہ چودہ ستمبر کو جو وضاحتی بیان کے نام پر ایک اور حکم نامہ جاری کیا گیا اس نے آٹھ جج صاحبان کے خلاف ایک الگ سے محاس یا ان کے خلاف ایک سٹرونگ قسم کا مواد چیف جسٹس کے ہاتھ لگ گیا اس سے میں نے پہلے ہی سترہ ستمبر کو اپنے ایک وی لاغ میں گزارش کی تھی کہ آٹھ جج صاحبان جال میں پھس چکے ہوئے اب جال کس نے بچھایا ہے کیسے ہوا لیکن پھس گئے ہو اب وہ مسلسل آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو اب کیا ہوگا آج کیونکہ ریجسٹار نے جواب بھیج دیا ہے چیف جسٹس کے نو سوالوں کا چیف جسٹس صاحب نے سوالات بھیجے تھے ڈپٹی ریجسٹار کے اس نوٹ پر جس میں ڈپٹی ریجسٹار صاحب نے کہا تھا کہ جو چودہ ستمبر کو بلکہ ہفتے کے روز میں چودہ ستمبر ہی تھی چودہ ستمبر کو جو وضاعتی بیان جاری کیا گیا تھا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا وہ بنیادی طور پر الیکشن کمشن آف پاکستان کی متفرق درخواست تھی اس درخواست کے جواب میں ایک نئے آرڈر جاری کیا گیا تو اس پر ڈپٹی ریجسٹار نے سوال پوچھا تھا کیا کاؤز لسٹ پر آیا تھا کیا نوٹسز کیے گئے تھے فریقین کو اور کیا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے علم میں لاکر ویب سائٹ پر لگایا گیا ہے یہ سارے سوالات تھے اور ان کے بعد پھر چیف جسٹس نے نو سوالات پوچھے کچھ دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے ایک خط لکھا ریجسٹار جزیل آسلم صاحبہ کو اور ان سے پوچھا کہ یہ یہ جو کچھ سوال میں اٹھا رہا ہوں وہی اسی طرح کے سوالات تھے نو سوال ان نو سوالوں کے جواب آگئے اور جواب نفی میں ہیں چیف جسٹس صاحب نے جو سوالات اٹھائے تھے ان سوالوں کے جو جواب دیئے ہیں وہ نفی میں ہیں ریپٹی جسٹار نے جو کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جواب میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے ہمارے دوست ہیں اپنا قیب بلوج صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد کیونکہ نیشنل میڈیا پر بھی ساری چیز چل رہی تھی لیکن پہلے میں نے ان کے ہی ٹویٹ سے یہ خبر پڑھی اور اس کے بعد پھر میں نے تحب بلوج صاحب سے ڈیٹیل میں گفتگو بھی کی اب یہ کیونکہ ابھی تک سورسز سے یہ جواب جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو میں آپ کے سامنے وہ جواب رکھتا ہوں جو ریپورٹ ہو رہا ہے تو اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے ریجسٹار کی طرف سے کہ ایسا کچھ نہیں میں درہا یہ کھول لوں انٹرنیٹ بڑا سی لوگ ہوتا ہے تو ٹویٹر کھولنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے تو اس میں جو انہوں نے جواب دیئے ہیں ریپورٹی ریجسٹار نے اب اس کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ اکورڈ آف کنڈر کی خلاف فردی تو بن سکتی ہے نا بنانا چاہیں تو نہ بنانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے جناب یہ کہا گیا کہ ریجسٹار کے جواب جو ہیں اس میں انہوں نے کہایا کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستوں پر کوئی کاؤز لسٹ جاری نہیں ہوئی کیونکہ ایک تحریک انصاف کی درخواست بھی تھی سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی جیجز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے بارے معلومات نہیں ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹار آفیس کو نہیں بھیجی گئی سینئر جیج کے سیکریٹری کے کہنے پر ویب سائٹ پر وضاعتی آرڈ اپلوڈ کیا گیا اب الیکشن کمیشن نے ایک سادہ سا سوال پوچھا تھا کہ جناب آپ نے جو بارہ جولائی کو فیصلہ دیا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی اے کو اسی سیٹیں بھی پی ٹی اے کو دے دیں مقصود سیٹیں بھی پی ٹی اے کو دے دیں تو اس میں جو امتالیس سیٹوں کا تو آپ نے آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ تو پی ٹی اے کی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے الیکشن سے پہلے اپنا ڈیکلیریشن پی ٹی اے کے نام کا جاری رکھا تھا دیا تھا اور الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا تھا کیونکہ پی ٹی اے تو الیکشن لڑ نہیں سکتے انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے ان کے پاس نشان ہے نہیں تو آپ آزاد الیکشن لڑنے ہیں ان تالیس کو تو آپ نے آرڈر کیا کہ پی ٹی اے کیا تو ہم نے ڈیکلیر کر دیا باقی جو اے تالیس ہیں ان کے لئے آپ نے کہا کہ وہ نئے بیان ہلفی جمع کروائیں گے کیونکہ اس پارٹی سے ان کا تعلق ہے اب وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی اے سے ان کا تعلق ہے تو ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ تو بیرسلہ گوہر کی دستخط سے ہے یا عمر عیوب کی دستخط سے وہ تو پارٹی کا سٹرکچر ہی نہیں ہے پارٹی کا ڈھانچہ ہی نہیں تو ہم ان کو کیسے تسلیم کر لیں تو یہ وضاحتی بیان اپنا پیٹیشن دائر کی تھی وضاحت کے لئے اور اس کی کوئی سماعت نہیں ہوئی تھی اور چودہ ستمبر کو ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن ٹالموٹول سے کام لے رہا ہے الیکشن کمیشن فوری طور پر ہمارے بارہ جولائی کی آرڈر پر عمل کرے اور سیٹی ایم پی ٹی آئی کو دے دے ورنہ اس کے قانونی اور آئیندی اس کے جو نتائج ہوں گے تو اس پر پھر چیف جسس صاحب نے سوال کیے تھے ان سوالوں کا جواب آگیا نفی میں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کوئی مطلب پروسیجر ایڈاپٹ نہیں ہوا اب اگر پروسیجر ایڈاپٹ نہیں ہوا تو پھر ایک سادہ سی بات جو ذہن میں آتی ہے کہ ایک جج بغیر کسی کو سنے بغیر نوٹس جاری کیے بغیر عدالت لگائے بغیر کسی کو سنے بھی ہو جاتا ہوتا ہے بلدہ افتخار چودری نے میمو گیٹ کے معاملے پر جب موازی شریف صاحب کالا کورٹ پہن کر گئے تھے تو انہوں نے نوٹسیز ہی نہیں کیے تھے فریقین کو پہلی سماعت پر کمیشن بنا دیا تھا یعنی فیصلہ کر دیا تھا کہ جناب اس کا کمیشن بنے گا میرا خیال اس میں قاضی فائصہ صاحب کمیشن میں تھے کمیشن بنے گا جی ٹھیک ہے جی بنا لیں کمیشن لیکن انہوں نے کسی کو نوٹسیز نہیں کیے تھے لیکن یہ ضرور تھا کہ عدالت کے اندر بیٹھ کر انہوں نے آرڈر کیا تھا لیکن یہاں یہ جو نیا آرڈر تھا عدالت میں بیٹھ کر نہیں کیا گیا اور جب سوالات اٹھائے گئے ٹیو جسس صاحب کی طرف سے تو وہ فیصلہ جس فیصلے کے تفصیلی فیصلہ پتہ نہیں کب آنا تھا کب نہیں آنا تھا تو وہ فیصلہ دو تین روز پہلے جاری کر کے اس میں جسٹیفائی کیا گیا اپنے اس وضاحتی آرڈر کو لیکن اب اس میں دو چیزیں ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کیونکہ انہوں نے جس صاحبان نے تفصیلی فیصلے میں لکھ دیا لہٰذا کہ یہ جو پہلے سے آرڈر تھا اس آرڈر پر عمل درامت کرنے کے لیے امنہ الیکشن کمیشن کو وضاحت دی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہوگا اس میں کوئی پروسس فردر نہیں چاہیے تو لہٰذا اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف فردی نہیں ہے لیکن کیونکہ معاملہ آئین اور قانون سے ذرا ہٹکے ہیں لڑائی ہے نا سیدھی سیدھی بات ہے تو اس میں اگر چیف جسٹس کازی فائزہ صاحب اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اگر چاہیں اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ بنائیں تو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی میاں داؤد آ جائے گا میاں داؤد صاحب ہو سکتا ہے جس سے ممصر علی شاہ صاحب کے خلاف ان کی بڑی اچھی ان کے ساتھ بڑا پیارا تعلق بھی رہا ہے ممصر علی شاہ صاحب کے ساتھ جب وہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس تھے کیونکہ داؤد صاحب ہمارے دوست ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو شاید وہ ایک تعلق ہوتا ہے اس کا بھرم رکھنے کے لیے وہ نہ جائیں جس طرح اومدال اکبر نتبی اور جسٹس اجاز و لیسن کے خلاف وہ تو ان کو گئے تھے اور پھر ان کو اہم ہی کہا جاتا تھا کہ جج کلر رضی دادہ صاحب اور اس طرح کے لوگ ان کو کہتے تھے لیکن کوئی بھی کوئی بھی اگر اپنا سپریم جیوڈیشن کاؤنسل میں ایک پریفرنس دائر کر لیں کہ یہ دیکھیں یہ ریجسٹار کا جواب ہے اور اس جواب کے مطابق ان ججوں نے کوڈ آف کندک کی خلاف اردی کی ہے اگر دبر دوست ہو نا اگر چیف جسٹس چاہیں کہ ان ججوں کو راستے سے اٹھا دیں تو پھر وہ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس نمبر بھی پورا ہوگا ابھی سپریم جیوڈیشن کاؤنسل کی جو اپنا وہ فارمیشن ہے اس میں چیف جسٹس صاحب ہیں اس میں دو سینئر جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس منی بختر صاحب پھر اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق صاحب اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جویں کاکر صاحب جسٹس محمد عاشم کاکر صاحب یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ تو کیونکہ اس میں مجارٹی چیف جسٹس کے حق میں شاید نہ ہو تو پھر ریفرنس آئے گا اور جسٹس صاحبان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوگا لیکن جو لوگ اس سارے معاملے کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو ریفرنس آئے گا جو آتھر ہے فیصلہ لکھنے والے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور ریجسٹرار نے کہا کہ سینئر جج نے آرڈر برائرہ راست لگوا دیا تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب بختر یا دوسرے جج صاحبان کے اوپر اگر کوڈ آف کنڈک کی خلاف فردی کے بنیاد پر ریفرنس آتا ہے جھوٹا یا سچا اور اس کو اگر انٹرٹین کرنا یعنی ان ججوں کو میں نے کہا ہے دبردوس اگر ہو تو تو پھر اس صورت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب بختر نہیں بیٹھیں گے تو پھر کون بیٹھیں گے پھر ان کے بعد سینئر جج یہی آفریدی صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب بیٹھیں گے تو اور بلوچستان والے اور اسلام آباد والے ایک کے بارے میں تو ویسی کہا جاتا ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ تو چیف جسٹس کی تو ٹوٹل متفق کا سپریم جوڈیشل کانسل بن جائے گی اگر چیف جسٹس یہ کرنا چاہے تو اول تو اس طرف نہیں جانا چاہیے بلکل نہیں جانا چاہیے اس طرح کے کھیل میں پڑنا ہی نہیں چاہیے لیکن بہرحال کیونکہ لڑائی ہے اور لڑائی بالکل آخری مرحلے پر داخل ہو چکی ہے اور اس لڑائی نے ایک نئی شکل اختیار کر لیا آج عمران خان صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کا جاری کرے نوٹیفیکیشن ان کی چیف جسٹس بننے کا ادھر عمران خان نے یہ بات کی اور ادھر ایک جالی نوٹیفیکیشن جال سازی وہ سوشل میڈیا پر وائرال ہو گیا دیا گیا وزارت قانون کی طرف سے لیکن پھر وزارت قانون نے اس نوٹیفیکیشن کو جالی قرار دیا اور اس میں علامی میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر جسٹس منصور علی شاہ کا چلنے والا نوٹیفیکیشن جالی ہے جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اب یہ ایک ہوئی جال سازی ادھر سے عمران خان نے کہا کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے ادھر سے ظاہر جال سازی کی گئی اور یہ جال سازی ہے کرنے میں تحریک انصاف ایکسپرٹ کبھی امکان یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے یہ کی ہوگی جال سازی لیکن ظاہر ہے یہ جال سازی کس کو نقصان پہنچا رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ خود انہوں نے کچھ ایسا کم کام نہیں کیا سوائے ایک فیصلے کے متنازہ فیصلے ہوتے لیکن اتنا کوئی ان کا کردار متنازہ نہیں رہا جتنا عمران خان صاحب نے نام لے لے ان کو متنازہ کیا اور اگر لوگوں کو خبردار کر دیا کہ منصور علی شاہ آئے گا اور چار ہلکے کھولے گا اور حکومت کو گھر بھیج دے گا تو اگل ایلرٹ ہو گئے پھر منصور علی شاہ صاحب نے فیصلے میں بھی لکھ دیا کہ الیکشن صفاف نہیں ہوئے تھے تو لڑائی اس نیج پر پہنچ گئی ہے کہ اگر اگر چیف جسٹس لیجسٹار جزیلہ اسلم کے جواب کو جو میڈیا سورسز سے رپورٹ کر رہا ہے ابھی اس کی پروپر جو افیشل جو شکل وہ سامنے نہیں آئی وہ حاصل کی جا سکتی ہے وہ آ جائے گی ہو سکتا ہے جب تک آپ کی لوگ سنیں تب تک آ جائے لیکن وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی لیکن اس بنیاد پر اگر چیف جسٹس صاحب حملہ کرنا چاہے اپنے دیگر برادر جیج ساہبان کے اوپر تو وہ نہ صرف کر سکتے ہیں میں پھسائے گئے ہیں یا پھس چکے ہوئے ہیں امید یہ ہے توقع یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر لڑائی ظاہر ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور یہ لڑائی تب ختم ہوگی جب آئینی عدالت بنے گی اب آئینی عدالت بننے سے روکنے کے لیے کیا آتھ کردے استعمال کیے جا رہے ہیں کیا جو ہے وہ ڈرامے بازیاں کی جا رہی ہیں سیاسی سائٹ پر عدالتی سائٹ پر میں نہیں کہہ رہا وہ میں کل صبح آپ کو ویلاغ میں بتاؤں گا کہ وہاں کیا چل رہا ہے کیسے ججوں کو دانہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ میں کل صبح کے ویلاغ میں بتاؤں گا لیکن ابھی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو جزیلہ اسلم جو ریجسٹر آرہے ہیں ان کا جواب عمران خان کی ڈیمانڈ کے فوری طور پر منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن جاری کریں اور ایک جالی نوٹیفکیشن کا مارکیٹ میں آ جانا اس وقت سب سے بڑا پاکستان کو جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا وہ عدلیہ کے اندر یہ تصادم ہے اور ایک آئینی بہران کی طرف یہ تصادم دھکیل رہا ہے ملک کو اب تکیل اتنا ہی اللہ حافظ